السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ فرائز کی اگر بات کی جائے تو یہ ہر بچے اور بڑے کو بہت پسند آتے ہیں اور اگر فرائز میں تھوڑی سی چیز، تھوڑا سا چکن، سوسز، ایٹ کر دی جائیں تو اس کا مزہ تو بالا ہو جاتا ہے جی ہاں آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ لوڈڈ فرائز کی ایک بہت ہی ایزی اور سیمپل سی ریسپی تو یہ ویڈیو ہمارے فرائز لورز کے لیے بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے تو چلیں جلدی سے ریسپی سٹرائٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے پانچ ادد آلو لے لیے تھے انہیں میں نے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے اور تھوڑا سا موٹا ان کا سائز رکھا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے انہیں تھوڑی دیر ہم پانی میں سوک کر کے رکھیں گے تو تھوڑا سا میں اس پہ نمک ڈال رہی ہوں تقریباً دیر چھوٹی جمچی اس پہ نمک کی ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد تھنڈا یخ پانی میں اس میں ڈال دوں گی اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے ہم پانی میں سوک کر کے رکھیں گے فرائز اچھے سے پانی میں کور ہونے چاہیے اسی لیے میں تھوڑا سا پانی اور ڈال رہی ہوں اور پانی تھنڈا ہونا چاہیے بس اب ہم انہیں اسی طرح چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کھلے مو والا برطن لے لیا اور اس میں پانی ڈال کے اُبلنے کے لیے رکھتی ہے ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں تو فرائز کو بھیگے وے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا ان کا پانی میں نے نکال دیا ہے اور اب ہم انہیں گرم پانی میں بوائل کر لیں گے تو یہ فرائز ہم اس گرم پانی میں ڈالیں گے اور تین سے چار منٹ ہم انہیں بوائل کر لیں گے سارے فرائز میں برطن میں ڈال چکی ہوں اب انہیں تھوڑی دیر کے لیے میں بوائل کر لوں گی تو بس تین سے چار منٹ ہم نے انہیں بوائل کرنا ہے تو یہاں پہ تین سے چار منٹ گزر چکے ہیں اور آلو جو ہیں وہ اندر سے نرم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو بس اتنا ہی ہم نے انہیں بوائل کرنا ہے اور اب میں انہیں نکال لوں گی اچھے سے ہم نے ان کا پانی ڈرین کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس ٹرینر میں بھی انہیں نکال سکتے ہیں میں نے ایک ٹری میں کپڑا بچھا لی ہے اور اس کے اوپر میں یہ فرائز ڈال رہی ہوں اس سے ایکسٹرا نمی کپڑا سوک کر لے گا اور فرائز ہمارے بلکل ڈرائی ہو جائیں گے تو پھیلا پھیلا کے میں یہ فرائز ڈال رہی ہوں تاکہ یہ جلدی سے ڈرائی ہو جائے اور ان کی نمی بھی سوک ہو جائے اس پوائنٹ پہ اگر آپ چاہیں تو انہیں تھنڈا ہونے پہ کسی زپ لوگ بیگ میں ڈال کے فریز بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ جب دل چاہے انہیں نکال کے فرائی کر لیں تو ساتھ ہی میں نے آئل بھی گرم ہونے رکھ دیا تھا اور اب یہ آلو کمپلیٹلی خوشک ہو چکے ہیں تو میں انہیں فرائی کر رہی ہوں اب ہم نے جسٹ انہیں فرائی کرنا ہے اور انہیں نکال لینا ہے تو کیونکہ میرا برطن چھوٹا ہے اسی لیے میں تھوڑے تھوڑے بیچز میں انہیں فرائی کرتی جاؤں گی اور انہیں نکالتی جاؤں گی آپ چاہیں تو کوئی بڑا برطن لے کے ایک ساتھ بھی انہیں فرائی کر سکتے ہیں تو یہ دوسرا بیچ بھی میں نے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور جب یہ بھی اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو میں انہیں نکال لوں گی تو ٹری میں میں نے نیچے ٹیشو بچھا کے ان سارے فرائیز کو پر پھیلا دیا ہے تاکہ ان کا ایکسٹ روائل سارا سوک ہو جائے اور اب باری آ جاتی ہے انہیں لوڈڈ فرائیز کی شکل دینے کی تو یہاں پہ میں نے ایک ٹری لے لیے سب سے پہلے اس پہ نیچے فرائیز بچھا دوں گی اب اس پہ میں چیز ڈال رہی ہوں میرے پاس چیڈر اور مزریلا چیز دونوں تھے جنہیں میں نے کرش کر کے اس پہ ڈال دیا اور تھوڑا سا چیز میں نے بچھا لیا تھا ساتھ ہی تھوڑا سا بوائل چکن لے کے میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے چنگز کر لی اور وہ اس پہ ڈال رہی ہوں اور اب میں اس پہ ڈالوں گی ہارٹ سوس تو یہ میں نے جسٹ چلی سوس لے لی اور چلی گارلک سوس لے لی ان دونوں کو مکس کر کے میں نے یہ سوس بنا لی اور یہ سوس میں ان پہ ڈال رہی ہوں اب میں اس پہ باریک کٹیوی شملا مرش ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو کورن وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مشروع بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو مرضی ٹاپنگ آپ اس کی کر سکتے ہیں اور اب دوبارہ سے ہم ٹاپ لیئر کو کور کر دیں گے چیز کے ساتھ اور اوپر ہم ڈال دیں گے آلیفز تو میرے پاس بلیک آلیفز تھے میں وہ ڈال رہی ہوں اوپر اس سے یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگیں گے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اب لاسٹ پر میں اس پہ ہلکی سی کٹی لال مرش سپرنکل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اوریگینو سپرنکل کر رہی ہوں اس سے دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور خوشبو بھی بہت اچھے آئے گی تو یہ لوڈڈ فرائز بیک ہونے کے لیے بلکل تیار ہیں اب آپ چاہیں تو اسے پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں میں نے اون کی گریل آن کر دی تھی اور اب میں اسے دس منٹ کے لیے اس پہ رکھتوں گی جس سے اوپر بھی اچھا سا کلر آ جائے گا اور فرائز ہمارے پہلے ہی done ہے تو انہیں over cook کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس دس منٹ بعد آپ سے ملتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوڈڈ فرائز بند کے بلکل تیار ہیں اور اوپر کتنا اچھا سا کلر آیا تو چلیں انہیں جلدی سے نکال لیتے ہیں تو یہ ہے جی لوڈڈ فرائز کی فائنل لک اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی اور میں اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں گی تو میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ